بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو ویزٹ ویزے پر لے کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خبری ہے کیونکہ سعودی حکومت کی طرف سے ویزٹ ویزے پر جو دو ہزار ریال فیس لگائی گئی تھی اس میں ہو سکتا ہے مستقبل میں کمی لائی جائے یا اس کو کینسل کر دیا جائے تو اس کی کیا مکمل تفصیلات ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہاں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑی خبری ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران ہاں نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحت کو فروغ دینے کے لیے ویزا فیس پر نظر ثانی کی جائے سعودی ویزا فیس میں بھی کمی کے لیے حکام سے بات چیت ہو رہی ہے یعنی سعودی عرب میں جو ویزا کی فیس ہے اس میں بھی کمی لانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب سے بات چیت کر رہے ہیں وہ جدہ کے شاہ فیصل پیلکس میں کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عالی قیادت سے ویزا فیس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے تاں کہ دو طرفہ سخولت مل سکے اس بارے میں متعلقہ وزارت کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ معاملے کو اہمیت دیتے ہوئے فوری طور پر اس کا بہترین حل پیش کرے ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان جانے والے سعودی شہریوں کے لیے ویزا فیس 3600 ریال جبکہ تجارتی ویزا فیس 5000 ریال ہے جبکہ دوسری جانب سعودی عرب آنے والے پاکستانیوں کے لیے ویزا فیس 2000 ریال ہے اس حوالے سے 9 مئی 2018 کو حبر شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے ہندوستان اور بعض عرب ممالک کے لیے ویزا فیس 2000 سے کم کر کے 305 ریال کر دی ہے جبکہ پاکستان کے لیے ویزا فیس بتستور 2000 ریال ہی ہے اس بارے میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا سعودی عرب کے معاملے پر بات چیت جاری ہے بعض عوض ذرائع کے مطابق وزیراعظم پاکستان کے دورے سعودی عرب کے موقع پر ویزا فیس سے متعلق معاملے کو اہم نکات کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اس بارے میں جلد ہی کوئی خبر سامنے آئے گی کیونکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ویزٹ ویزے کی فیس جو ہے جو سعودی پاکستان میں ویزٹ کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی کمی لانے کا اعلان کیا ہے اور جو آدمی پاکستان سے سعودی عرب جو فیملیز ویزٹ ویزے پر سعودی عرب آتی ہیں ان کی فیس میں بھی کمی لانے کے لیے سعودی حکام سے درہاست کی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے کچھ اہم خبر سامنے آئے ہو سکتا ہے یہ فیس کینسل ہو جائے یا اس میں کچھ کمی لائی جائے تو جیسے ہی کوئی خبر نہیں سامنے آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ